اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا بڑا جامع بیان اگلی چند آیات میں قل ان نمی حدانی ربی ناصرات مستقیم اے نبی علیہ السلام فرما دی جب بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی عطا فرما دی دینا قیم ملت ابراہیم حنیفہ وہ درست دین ہے یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور وہ کیا ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا وما کانا مل المشیقین اور وہ مشیقین میں سے نہیں تھے قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُّقِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِشْرِكْ مِرِ نَمَانْسُ وِمِرِ قُرْبَانِ وَمِرَا جِنَا وَمِرَا مَرْنَا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یہ حصہ آیت کا بلکہ یہ آیت قربانی کے موقع پر جو دعا پڑھتے ہیں اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے اور اس کا حاصل کیا ہے سب کچھ اللہ کے لیے میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی صرف رازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی